بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں اورنگ زیب ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ ناظرین پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مورسیکل سواروں کے لیے بڑی سکتی کی گئی ہے کہ وہ بغیر ہیلمٹ سفر نہ کریں حالانکہ یہ پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ مورسیکل بغیر ہیلمٹ کے چلائی ہی نہیں جاتی لیکن انفورشنیٹلی ہمارے پاکستان کے لوگ ہمارے شہری جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہیلمٹ پہننا جو ہے وہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے اور ان کی جان کے لیے کتنا ضروری ہے کیونکہ مورسیکل جو ہے وہ انتہائی دینجرس سواری جو ہے وہ مورسیکل کو کہا جاتا ہے فیصلہ باد میں بھی جو ہے وہ ہیلمٹ پہنانے کے لیے موٹسائیکل سواروں کے قلاب جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے سیٹیو کی جانب سے یا سیٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے اس کی مسلسل جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے سیٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بار ہا بار کوششوں سے حالانکہ انہوں نے بہت سارے تعلیمی اداروں میں جا کے مدرسوں میں جا کے تاجروں کو بلا کے بہت ساری اس کے اوپر اویرنیس دیکھیں تو ہیلمٹ جو ہے وہ ساستوں سے لے گئے پندرہ سو روپے تک ہے اگر آپ نے زیادہ اچھا ہیلمٹ لینا ہے تو اس کی قیمت پانچ ہزار روپے تک بھی ہے لیکن ایک طرف ہم موٹسائیکل کی قیمت دیکھیں موٹسائیکل کی قیمت تو ایک ڈیڑھ لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے لیکن اتنی ہماری جان جو ہے وہ ہم نے جونکوں میں ڈال کے موٹسائیکل چلاتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر اللہ نہ کرے کہیں حاصل ہوتا ہے موٹسائیکل کے اوپر تو سب سے پہلے آپ کی ہیڈ انجری ہوتی ہے اور جسے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور ہر سال جو ہے وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس طرح جن میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ذہنی مذہور بھی بن جاتے ہیں کوئی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یہی نہیں بلکہ موٹسائیکل کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں جان جانے کی بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں تو یہ کہلیں کہ یہ رول کے اوپر عمل ترامت کروانا یہ ٹریفک پولیس کی ان کی ذمہ داری ہے اور صرف اور صرف یہ شہریوں کے لیے ہے تو فیصلہ باد میں اس وقت ہم یہاں پہ تھٹھا پول کے اوپر ہیں کنار اور پہ یہاں پہ ٹریفک بارڈن جو ہے وہ خصوصی طور پہ یہ کمپین چلا رہے ہیں پہلے تو انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو انہوں نے ہر طرح عوام کو مہم میں جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے ہر طرح سے ان کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہیلمٹ جو ہے وہ موٹسائیکل سواروں کے لیے کتنا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہری نہیں سمجھتا تو ابھی جو ہے وہ بقاعدہ چلان جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کہ چلان کے ذریعے جو ہے وہ یہ مہم کو کامیاب بنایا جا سکے تو ہم ٹریفک بارڈن بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے کوشش کرتے ہیں بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم میاں صاحب یہ بتائیے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بارڈنز جو ہیں یا ٹریفک پولیس جو ہے یہ برپور کوشش تو کرتی ہے کہ ٹریفک قوانین کے اوپر عمل درامت کروایا جا سکے لیکن کیوں ہر سال ہی یہ کمپین شروع ہوتی ہے اور یہ ہیلمٹ کی اور کامیاب کیوں نہیں ہو سکتی کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ آف آل یہ کمپین نہیں ہوتی یہ کبھی کبار مطلب افسنانے والا کی جانب سے میسیج ہوتا ہے بیسے تو سارا سال ہی ہم ان کو اویرنیس بھی دیتے ہیں ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں کاہ بگاہ کاروائی بھی کرتے ہیں کہ ہیلمٹ پہنے سب موڈ سائیکل کا کونسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر ہم اس کو چلائیں خدا نہ خواستہ کسی بھی ایکسیڈنٹ میں سلیپ ہونے کی وجہ سے حادثی کی وجہ سے ہم گرتے ہیں تو کیجویلٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر ہیلمٹ ہوگا تو ہم سیف ہوں گے تو ابھی آئی جی پنجاب سی پیو صاحب سی ٹیو صاحب افسنانے بالا کی طرف سے مہم چال رہی ہے کہ ہیلمٹ موڈ سائیکل سوار جو ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے الحمدللہ ہم ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں پریف بھی کر رہے ہیں اور چلان بھی کر رہے ہیں کافی بہتری نظر آ رہی ہے مجھے آج کافی سارے لوگوں کے میرے ہیلمٹ دیکھیں اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے ساتھ ہم ان کو مطلب فائن بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ جرمانوں سے بچنے کے لیے بلا بجا پریشانی سے بچنے کے لیے ہیلمٹ کا یوز کریں اور اپنی صحیح کا خیال ہے جو ہے وہ ہیلمٹ جو ہے وہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے موڈ سائیکل چلانے کے لیے بہت ضروری ہے بغیر ہیلمٹ موڈ سائیکل چلانا جو ہے یہ کونسیپٹی نہیں ہے پوری دنیا میں کچھ شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں وہ سائیکل سواروں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کیوں نہیں کرتے پڑے لکھے لپہ لوگ ہیں وہ بھی ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے تو عام شہری کیسے کر گئے یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں موبائل اتار یا گزراجی اسلام علیکم کیوں نہیں ہیلمٹ کتا آپ کا موہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کے آپ کوئی ہیلمٹ نہ ہے لیکن بنا نہیں میں آپ نے پتا کیا مارکیٹ سے کیا جناس لونی سے بنایا آپ کے سائز سے ہیلمٹ نہیں ملا کیوں نہیں ملا آپ لینے گئے تھے اور ملا نہیں ہے ان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کے سائز کا ابھی تاکہ ہیلمٹ ہی نہیں بنا تو یہ تو میرا کہلہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے ہیلمٹ تو ہر سائز کے ملتے ہیں ایسی بات نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں تو اس کا کونسپٹ ہی نہیں ہے ہمارے شہریوں کو ہمارے موٹسائیکل جو چلاتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہیلمٹ پہننے کے اوپر اگر تیکسک وارڈن سکتی کر رہا ہے تو وہ صرف وہ صرف آپ کی جان بچانے کے لیے سکتی کی جاری ہے ہیلمٹ پہننا ہر موٹسائیکل سوار کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اور خاص طور پہ اس کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے اور ہیلمٹ پہن کے جو ہے وہ موٹسائیکل چلائے لیکن انفرچنیٹلی ہمارے لوگ اس کو اور سینس میں لیتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک مافیا ہے ہیلمٹ پیچنے کا طریقہ ہے ہیلمٹ کی فیکٹریوں کو چلانے کا طریقہ ہے بھئی پورے پوری دنیا میں یہ حصول ہے کہ موٹسائیکل جو ہے وہ ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلتی تو میری بھی تمام شہریوں سے تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے آپ نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے یا پھر اپنے ساتھ سامنے والے کی جو اور بھی لوگ موٹسائیکل چلا رہے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے تو آپ کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے کسی بھی حادثے میں کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے آپ کا ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے اس کو سنجیدہ لیں تاکہ آپ کی جان میں فوض رہے اپنے آپ کے پیاروں کی جان میں فوض رہے اور سب سے بڑی بات یہ آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی جان کتنی قیمتی ہے آپ کے گھر والوں کے لیے کتنی قیمتی ہے اور صرف چند ہزار روپے کی یا چند سو روپے کی غفلت جو ہے وہ ہماری جان بھی لے سکتی ہے اس سے ہمارے پیاروں کے اوپر کیا گزرے گی اگر اللہ نہ کرے آپ کا حاصل ہو جاتا ہے اور آپ کی جان چلے جاتی ہے ہیڈ انجری ہو جاتی ہے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی جان کتنی قیمتی ہے اور آپ نے کتنے سستے میں اپنی جان کو جو ہے وہ جونکوں میں ڈال کے اپنی جان ہی اڑا دیا تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور ہیلمٹ پہنے یہ چھوٹی چھوٹی تکلیف ہے یہ آپ کی بلائی کے لیے ہے اس کے اوپر ضرور عمل درامت کریں یہ دو سو روپے کا چلان کروا رہے ہیں تو چار سو روپے وہ ڈال کے چھ سو روپے والا ہیلمٹ لے لیں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور اسی طرح کی ویڈیو اور اسی طرح کی اگاہی اسی طرح کی کمپین ہم چلاتے رہیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو اس میں اویرنیس بھی ملے آپ کو انفرمیشن بھی ملے ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں میرے کیمرہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے رئیس دلاور کو اس کو بھی اپریشیٹ کریں اتنی گرمی میں کھڑے ہو کہ یہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ